پاک بہریہ پیبلک سکول میں سالانہ ریزل کے دلستہ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گئن اس کے چیف گیسٹ منتاز قبائلی سماجی رہنما سابق صوبائی وزیر سردار احفیظ لونی تھے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اہم سٹرابی تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں بچے اس وقت مہمارانے قوم بن پائیں گے جن کی تربیات میں کوتاہی نہ برتی جائے بچوں میں نکال لانے کے لئے ان کے جڑے مضبوط رکھنی ہوگی بلکہ معاشرے کے چھال چلنے سے بچوں کو دور رکھنا ہوگا انہی دینی اور اصری تعلیم سے عراستہ کر کے معاشرے میں بہتر خوبارا جا سکتا ہے لیکن خیلی اور زیلے میرے کر ام اپنے بچوں کو بہتر مستقبل نہ دیف آئے اس لئے آج اماری خیادت انچی ہڑان برنے میں ناکام رہی ہے کیونکہ انہیں قوم پرستی کی بنیاد پر منظر عام پر لائے گیا ہے جن کی کارکردگی شروع سے ضروری ہے اب آلات کا تقاضی ہے کہ میرٹ پر لوگوں کو آگے لائے جائے ممتاز قبائلی وہ سماجی رینما سابق صوبائی وزیر سردار آپس ڈونی کا پاک بیریہ پبلکس اکول میں سالان ریزر کے سلسلے میں پروکار تقریب سے خطاب جہاں کسی تعداد میں مختلف مقاتب فکرہ افراد کو مدھو کیا گیا تاکہ بچوں کی اوصلہ اپضائی میں کوئی کمی نہ ریفہ ہے تقریب میں بچوں نے افنی ہن تک میند کا لوہ منواتے ہوئی اپنی بیپناہ صلیاتوں کو ہجاگر کر کے سامین سے خوب دادو سول کی ادارہ حیزہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا پرایویرس اکول کی اصازہ اکرام کی برپور شرکت سے تقریب کو مزید شورت سے دو چار کیا گیا کیونکہ انہوں نے بہترین القاب کا سارہ لے کر ادارہ کو ہر طرح پریٹکول سے نماز آ گیا سیاسی شخصیات کی شرکت نے تقریب کو مزید چار چان لگا دیا چھپ گئے سردار افیس جلونی نے دل کول کر پرایویرس کلوں کو خراجی تسین پیش کی ادارہ حیزہ کی اوصلہ بزائی کے لیے دو لاکھ نق دینے کا بھی ہیلان کیا گیا آئیو میں مانے گرامی کے لیے شاندارٹی پارٹی کا بھی ہیتمام کیا گیا آخر میں ملکی بقا اور وطنی عزیز کے سلامتی کے لیے آفیات کی دعا بھی مانگی گئی امیس رابی سیلا دکھی پلچتان